موسیقی 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 بڑھا رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پر آخر واردات کیا ہوئی تو بڑی خبر پریاغراج سے ہے پریاغراج میں عدیق احمد کے چکیہ والے دفتر پر دو دن پہلے سیڑھیوں پر فرش پر خون کے دھبے برامت ہوئے تھے ایک چاکو ملی تھی چھوٹی اس پر بھی خون لگے ہوئے تھے دھپٹہ ایک ملا تھا چھوڑیاں کچھ ملی تھی سبھی خون سے لپت تھیں اور اس کے بعد پولیس نے جانچ شروع کی ایف ایس ایل کی ٹیم موقع پر پہنچی فارنسک ٹیم اس نے سیمپل لیے وہاں پر اور اسی جانچ کے بیچ سے سوترک حوالے سے بڑی خبری آ رہی ہے کہ اس خون کے سیمپل میں انسانی ہوم ہیموگلوین ہونے کی پوشٹی ہوئی ہے اور پریاغرات سے ایک اور بڑی خبر ہے اتیق کے بھائی اشرب کا ایس ای کنیکشن سامنے آیا ہے اشرب نے سندگ دھاتنکی کے پاسپورٹ کے لیے سبارش کی تھی سندگ دھاتنکی جیشان کمر کے پاسپورٹ کے لیے سبارش کی گئی تھی اگست دوزہ سترہ میں پاسپورٹ ادھکاری کو چٹھی لکھی تھی اشرب نے ڈیل سال پہلے دلی پولیس نے جیشان کو گرفتار کیا تھا اور جیشان کمر کو پریاغرات سے گرفتار کیا گیا تھا جیشان کمر ایک پولٹری فارم میں اس کے آئی ڈی رکھا ہوا تھا اور اشرب کی چٹھی اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے تو یہ بڑی خبر ہے یہ دیکھیں یہ چٹھی بھی آپ کے سامنے ہے پہ آگرات سے ایک بڑی خبر ہے اتیق کے بھائی اشرب کا آئی ایس ای کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے آج آئی ایس ای کنیکشن سامنے کیسے آئے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں اشرب جو پورویدائے کے اس نے چٹھی لکھی تھی پاسپورٹ کے لئے سفارش کی تھی سندگ داتنکی جیشان کمر کے پاسپورٹ کے لئے سفارش کی تھی اگست دوہزار سترہ میں پاسپورٹ ادھکاری کو اشرب نے چٹھی لکھی تھی ڈیل سال پہلے دلی پولیس نے جیشان کو گرفتار کیا تھا جیشان کمر کو پریاغ رات سے گرفتار کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ جیشان کمر کے ایک پولٹری فارم میں آئی ٹی ملا تھا اور اشرب کی چٹھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے دیکھیں یہ اشرب کی چٹھی ہے اس میں لکھا ہے جناب پاسپورٹ ادھکاری لال بادو شاستری مارک سیویل لائنس پریاغ راج آگے لکھتا ہے پاسپورٹ جاری کرنے کے لئے پاسپورٹ دھارک کی وچن پہچان پتر پھر اشرب کی چٹھی میں لکھا ہے میں خالد ادھیم اشرب اس بات سے آپ کو اوگت کرتا ہوں کہ جیشان کمر جو پریاغ راج کی کریلی کے رہنے والے ہیں پچھلے کئی سالوں سے میرے یہاں کام کرتے ہیں اور میرے ان کے ساتھ تعلق ہیں اس لئے جل سے جل ان کا پاسپورٹ پورا کروائیں انہیں اپنے کام کے سلسلے میں ویدیش کی یادترہ کرنی ہے تو یہ اشرب نے اپنے لیٹر پیٹ پر پاسپورٹ ادھکاری کو چٹھی لکھی تھی اور اب یہ چٹھی سامنے آگئی ہے تو آئی ایس آئی کنیکشن بھی سامنے آیا ہے کیونکہ جس طریقے سے بلاسٹ ہوا تھا یہ جو برکتی ہے جس کے لیے جیشان کے لیے اشرب نے چٹھی لکھی تھی اس کے پولٹی فارم سے آئی ڈی برامت ہوا تھا تو ڈیر سال پہلے دیلی پولیس نے جیشان کو گرفتار کیا تھا اور اس مابلے میں اب یہ چٹھی سامنے آنے کے بعد اشرب کا آئی ایس آئی کنیکشن بھی سامنے آ رہا ہے نکاح چنان میں زلیوار یوپی کے منتری بھیجے پی پرتیاشیوں کے لیے کمان سمالے ہوئے ہیں یہ اپنے پروہاری زلوں کے پرتیاشیوں کے پرچار کے لیے زلے میں قیم کر رہے ہیں دراصل نکاح چنان میں بھیجے پی نے سرکار کے تمام منتریوں کو جو پرچار میں اتار دیا ہے جو الگ الگ زلوں میں پارٹی امیدواروں کے لیے لگاتار رنیتی بنا رہے ہیں ویدانسوا اپ چنان میں بھی بھاجپا کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی ہے سوار میں اپ چنان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی رامپور کی نگر پالکہ سیٹ پر بجے پی نے مسلم امیدوار کوتارا ہے ایسے میں سہکاریتہ منتری جی پی سراتھا اور رامپور میں ہی قیم کر رہے ہیں وہیں پی ڈیولو ڈی منتری جی دن پر ساتھ بھی آج دوسرے دن بھی زلے کے دورے پر رہیں گے تو نکاح چنان میں منتریوں نے مورچہ سمال رکھا ہے اور زلوے میں قیم کر رہے ہیں یوپی سرکار کے منتری لوگوں کو سادھنے اور سمدھانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کے پکش میں مددان کرنے کی اپیل کر رہے ہیں اور سب ہی منتریوں نے اپنا مورچہ سمال رکھا ہے اور چلیے اب سیدھے رکھ کرتے ہیں زمین کا وارشات لکھنہو سے وارشتہ یوگی انوبہ جڑ گئے ہیں وارانسی سے نوین جڑ گئے ہیں انوبہ سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہے ہیں کس طریقے سے منتریوں کی بھومی کا تائے کی گئی ہے نکاہ چناؤ کے پرچار کے لیے دیکھیں بلکل یہ نکاہ چناؤ بہت اہم ہے بی جے پی کے لیے افدیش دو اجار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤ سے پہلے اور آپ تو سترہ نگر نگر میں ہیں اترب دیش میں تو بی جے پی کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نگموں میں جیتا جائے میر جیتا جائے نگر پالکہ جیتا جائے اسی لیے بی جے پی نے اپنی پوری طاقت پوری فورس لگا دیا اس چناؤ کو جیتنے میں سرکار کی تمام منتری جو الگ الگ زلوں کے پرباری تھے وہ اپنے زلے میں ہی کیم کر رہے ہیں وہاں پر ان کو رہنے کو کہا گیا ہے اور وہیں پر وہ جنسم پر کر رہے ہیں سبھائے کر رہے ہیں پارٹی کے پتادکاریوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں رنیتی بنا رہے ہیں پردیش اتیش بھوپین چودری خود لگاتار الگ الگ جگہوں پر جا رہے ہیں آج وہ جائیں گے رائے بریلی جائیں گے پریاغ رہ جائیں گے وہاں پر ان کو بیٹھ کے کرنی ہے کل ہم نے دیکھا آوٹ چھت کی انہوں نے بیٹھ کے سبھی سانسدوں ویدھائے کو سب کو بلایا تھا اکتہ بیاسی ویدھان سمائے آتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں یو پی کے جو پرباری رادہ مہنزنگ وہ بھی آج مرادہ بات پہنچیں گے وہاں پر کیسے کانڈیڈیٹ کو جیتا آ جائیں میر کا الیکشن جیتا جائیں وارڈ کے چناؤ جیتے جائیں اس کے لئے وہ خود رن نیتی بنائیں گے جتن پر شاہر آج لکھمپور جائیں گے وہاں پر ان کی دو چناؤی جنسب آئے ہیں سمپرک ہیں کارکرتاؤں سے ملاقات ہیں کیونکہ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پرتیاشی ناراج بھی ہیں لوگ ناراج بھی ہیں وہاں پر کئی جگہوں پر کو اتارا ہے تو وہاں پر سمجھا دی پارٹی نے اب کیس بار ہندو کاٹ کھلا ہے اور اسی طرح جو رامپور کی نگر پالکہ وہاں پر پہلی بار بی جے پی نے مسلم امیدوار اتار دیا تو وہاں پر بھی چیلنجز بڑھ گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی منتری کی بات کریں جو جس جلے کا پرباری ہے سریس خناؤں ان کو بھی چناؤ میں لگایا گیا ہے بلکل یعنی سارے منتری موچا سنوال رہے ہیں ان کی ذمہ داری بڑی ہوتی بھی ہے کیونکہ منتری ہیں پورے پردیش میں ان کی کارشیلی جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے نوین وارانسی جڑ گئے ہیں نوین وارانسی میں کس طریقے کی حلچل ہے کون کون منتری وہاں پر کیمپ کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے نکاح چناؤں کھلے کر جی اوڈے جی اگر وارانسی کی بات کی جائے تو وارانسی میں پردیش میں پردیش میں چلتے بی جی پی کوئی کور کرسط سوڑنا نہیں چاہتے آج یہاں پر وارانسی میں جیلے کے پردیش میں پردیش میں دو دیو سی دورے پر جائبیر سنگھ پہنچ رہے ہیں اور کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کل جائبیر سنگھ چھتری کالیارے میں جو پارسط ہیں ساو وارڈے کے پارسطوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی سمجھے آ رہی ہے بی جی پی میں جو بھاگی ہوئے ہیں سب سے زیادہ بھاگیوں پر نگاہ ہے کہ بھاگیوں کو کیسے منائے جائے لہٰہا جچڑی بیدھان سبہ میں سب سے زیادہ بھاگی پارسط پرتیاسی چناؤ لڑ رہے ہیں جس کو منانے کی قوایت کی جائے گی لہٰہا جائبیر سنگھ دوارہ جچڑی بیدھان سبہ کے بیدھائیگ نیلکن ٹیواری کے ساتھ مل کر منتھن کیا جائے گا اس کے ساتھ مکہ مطری یوگی آدیتنات کی بھی سبہ کا آئیو جن بی جی پی دوارہ کیا جا رہا ہے دونوں ڈپٹی سی ام بانارس میں کیم کریں گے دونوں ڈپٹی سی ام بانارس کی گلیوں میں اوٹ مانگتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے بانارس کی سڑکوں پر اوٹ مانگتے ہوئے دیکھیں گے اسے ساتھ ساتھ جو اسٹار پرچارکوں میں دینے سلا لیادوں نیرہوا منوز تیواری ربی کسن بھی بانارس کی سڑکوں پر دیکھیں گے تو بی جی پی لگاتا تیاری کر رہی ہے کوئی کور کسر چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے لہٰہ جا اپنے سبھی اسٹار پرچارکوں کو سہت مکھ منتری اور دیپتی سیموں کو بانارس کی سڑکوں پر اوٹارنے کا کام کیا ہے تیس تاریخ کو سیم یوگی کی سبا کا آئیو جن رکھا گیا ہے تیس تاریخ کو وارانسی میں سیم یوگی جن سبا کو سمبودیت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لگاتھار دونوں دیپتی سیم وارانسی کی گلیوں میں بھوم بھوم کا اپنے پرتیاسیوں کے لیے اوٹ پانگے گے لیکن جو سب سے بڑی سمسیا وارانسی میں دیکھنے کو ملی ہے دچھڑی ویدانسوا سے جہاں سے نیلکن ٹیواری ٹیواری کے دوارہ جو جن لوگوں کو چکت دیا جہا ہے نیلکن ٹیواری جی کا ویدانسوا چیتر سرکیوں میں تھا مصیبتوں کی بجر سے اور اب باگیوں کے بجر سے ایک بار پھر سرکیوں میں دیکھنے والے بات ہوگی کیسے ماملہ سملتا ہے ہمارے ساتھ سانوج بھی میرٹ جڑ گئے ہیں سانوج میرٹ میں کیا آل چل ہے وہاں پر کون کون سے منتری قیم کر رہے ہیں کس طریقے سے پوری سیاسی رنیتی چل رہی ہے بجر پوری سیاسی رنیتی چل رہی ہے اور بجر چاہتی ہے کہ اس بھی مہاپور اس کا بنی پیش بار بی سنیتا ورمہ یہاں سے مہاپور بنی تھی اور بی جی پی اس کسک کو اس ادھورے سپنے کو پورا کرنا چاہتی ہے پردیش اپاد پنکت سنگھ لگاتار یہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں لگاتار کارکر کرتاؤوں کے علاقے میں رہتے ہیں آستین پور سے وہ بھلے ہی ودایق ہیں اور منتری ہیں لیکن جس گنگا نگر علاقے میں رہتے ہیں وہ بھی میرٹ مہاپور سیٹ کے انترگت نبھے وارڈو میں آتا ہے وہ بھی اپنی پوری طاقت جھوک رہے ہیں اور تمام سانسدوں کی بات ہو تمام ویدھائیو کی بات ہو تمام مل سی کی بات ہو پوری ایک رنڈیتی کے تحت الگ وارڈوں میں الگ شیطروں میں پوری طریقے سے آنے والے دنوں میں کئی اور بڑے نیتا اور کئی اور بڑے منطری میرٹ کا رکھ کریں گے اور میرٹ کے نبھے جو نگر نگر نگم کے وارڈ ہیں کچھ گرامیل علاقے بھی جائیں گے پوری طاقت جھوکیں گے بی جی پی جو کمل خوشبو ہے مددات کو اس طریقے سے بھا جائے کہ یہاں پر بی جی پی جی بلکل آف بی جی پی بی جی پی اتنا بھی صاف ہے بڑی ہو جاتی ہیں مراد 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 کریں منڈل کی بات کریں تو وہاں پر کس طریقے کی ستیاں ہے کون کون سے منطری ہے جو اپنی طاقت لگا رہے ہیں کس کے ہندو تو والے نیتہ ہیں ان کو لگایا گیا ہے جتنے ایمیل سی ہیں ان کو سب لگا دیا گیا ہے ایک ایک نگر پنچائت نگر پالکہ میں ایک ایک ودایق کو پرباری بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ اگر سماجوادی پارٹی کی بات کریں تو سماجوادی پارٹی آج کل جو گٹ بازی ہے اس کا شکار ہو رہی ہے چاہے ہم سنبل کی بات کریں مردوات کی بات کریں یا رامپرم کی بات کریں تو یہاں پر سماجوادی پارٹی میں جو گٹ بازی ہیں سماجوادی پارٹی کو نقصان پچھا رہی ہے لیکن بھاجپہ اس بار بہت بڑی پرکشہ دینے جا رہی ہے بھاجپہ نریند موڈی کا منتر ہے جو ان کا سب کا ساز سب کا وکاس والا فارمولا ہے اس کو یہاں پر ایکسپریمنٹ کر رہی ہے بھارت جنت پارٹی کیونکہ پچھلے لوگ سب چناؤ میں یہاں پر ایک بھی سیٹ بھاجپہ کو نہیں ملی تھی اس لئے بھاجپہ نے اس علاقے میں مسلم پرتیاشیوں کو نگر پنچایت نگر پالکہ اور نگر نگم کے وارڈ ہیں اس میں پرتیاشی بنایا ہے اور اسی طرح سے چناؤ پرچار چل رہا ہے کوئی بھاشن آپت کی جنت بھاجپہ کے نیتاؤں کی زبان سے اس علاقے میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور وہ بہت شانتی کے ساتھ میں جو ان کا بوت لیویل کا کاری کرتا ہے اس کو لگائے ہوئے ہیں اور مسلم جو ان کا سنکھیا پر کوسٹ ہے باسیت علی کی جو ٹیم ہے وہ پوری لگی ہوئی ہے بھاجپہ یہاں پر شانتی پونٹ طریقے سے اور لوگوں کو سادھا جائے پوری ٹیم لیے سنکٹ ہے عبید الرحمان بتا رہے ہیں سپا کے لیے سنکٹ ہے مراد آباز مندل میں تو سب سے بڑی جو ٹنسن ہے بھاگی ہے ووٹر تو ہی ہے دیکھیں بھاگی تو ہر دل میں بی جی پی بھاگی پارٹی کی بھاگی کانگریس کی بھاگی ہر جگہ پر بھاگی اپنے جو بھاگی ہیں ان کو نہیں بھٹایا تو ذمہ داری آپ کی مانی جائے گی یعنی سانسط کی ویدائک کی منتری کی پرباری کی سہ پرباری کی ان کی ذمہ داری مانی جائے گی یہ جو بھاگی امید آردہ اسے نہیں منا پائے اور وہ اگر چناؤ میں کنٹیس کرے بی جے پی کو نقصان ہوگا تو کہیں نہ کہیں ایک میسے ٹھیک نہیں جائے گا ان کے لیے تو یہ ساف طور پر سماج بھاڑی پارٹی بھی کوشش میں لگی ہے اپنے جو اس کے سانی نیتے جو ہمارا ہوگا تو یہ بھی ایک رنیتی اپنائی ہے سیاسی دلوں نے پر ضرور اس چناؤں میں کئی بھاگی جو ہیں وہ سبھی دلوں کی مشکل بڑھا رہے ہیں بلکل مشکلیں بڑھا رہے ہیں لیکن یہ مشکلوں سے پار سوی کو پانا ہے آپ سوی مارے ساتھ بنے رہیے نکال شنا میں بھاچپا کا مسلم پر ٹکٹ ملا ہے اور مسلم چہروں کو سب سے زیادہ پسچمی چھتر میں ٹکٹ ملے پسچم کی اٹھارہ نگر پنچ پر مسلم پر پر ٹکٹ اتارے گئے ہیں برج چھتر میں آٹھ مسلم پر ٹکٹ دیا گیا ہے آوز چھتر میں چھے مسلم پر ٹکٹ دیا گیا اور گورت پر چھتر میں دو مسلم چہروں کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو نکال چدا کو بھاچپا کا مسلم پر ٹکٹ چلا گیا پسچمی اتر پردیش میں سب سے زیادہ ٹکٹ چہرے ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی سادھنے کی کیا سمکرن ہیں آفدیش میں آپ کو بتا دوں جو بھاچپا کے پردیش حدیق ہیں بھاچپا سنگھ چودری وہ مردواز سے آتے ہیں اور پسچم اتر پردیش کے جاتی سمکرن ہیں جو ساماجک سمکرن ہیں اس میں بھاچپا چودری سے اچھا کوئی نہیں جانتا اور پچھلے جو گدان سبا کا چناؤ ہوا تھا مانا جا رہا تھا کہ پسچم اتر پردیش میں بھاچپا کمزور رہے گی لیکن جو رڑنیتی تھی بھاچپا چودری کی وہ کامیاب رہی تھی یہی وجہ ہے کہ بھاچپا پردیش عدیق ہوتے وہاں پر جو نگر پالکا کی سیٹ ہے جہاں نگر پالکا میں آزم خان کا گھر آتا ہے اس کو ڈاکٹر تنویر کی پتنی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے نگر پالکا ادیق کے پت پر کھڑا کر دیا ہے ایک اور نگر پالکا ہے ٹانڈا رامپور کی وہاں پر بھی مسلم پرتی کو اتار گیا ہے اس کے علاوہ بجنور کی افزل گھر سیٹ جو نگر پالکا کی ہے اس پر مسلم پرتی پر پتی پتی اتار گئے ہیں اور بھپندر چودری کو میں بتا دوں ان کے نیجی رشتے لوگوں سے بہت گہرے ہیں بہت شانت سبحاؤ کے ویقتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پتی پر 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 دیس میں اگر مسلم پرتی زیادہ اتارے گئے تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے پر دیس ادیق ہے ان کی رڑھنیتی ہے اور مردوات کی سیٹ نگر نگر نگم ہے مردوات یہاں پر ونود اگروال کو ایک بار چھٹی بار ونود اگروال پر وشوات جتایا گیا ہے ان کے پریوار پر جتایا گیا ہے ان کی پتنی پہلے میر رہی ہیں اب تیسری بار وہ چناؤ لڑ گئے تو بھارت یہ تمام کوشش چل نہیں اور سانوز اگر پششن کی بات کریں تو میرٹ چھتر میں کس طریقے کی رنیتی اس چیز کو لے کر ہے پششن مطر پردیش کی بات کریں تو اس میں 18 نگر پنچائتوں میں بیجی پی نے ٹکٹ دیا اور یہ میسیز دینے کا کام کیا ہے کہ بیجی پی پر جس طرح آروپ لگاتے ہیں کہ مسلموں کے لیے بیجی پی تنا نہیں کرتی تنا نہیں سوچ سوچ کو بدلنے کی رنیتی ہے بات میرٹ کی اگر کر لیتا ہوں تو میرٹ کے نگر نگر نگم کے نب وارڈ ہیں اور نب وارڈ وں نگر پنچ میں دو مسلم کینڈی ڈیٹ اتار رہے سولہ نگر نگر نگم ہے تیرہ نگر پنچ دو نگر پالک ہیں تو آپ سوچ کہ جو نگر پنچ دینا میرٹ کے جو 90 وارڈ ہیں 21 مسلم پرتی اتار رہی بیجی پی بڑی رنیتی پر بڑی دی دی دیا دینے کی کوشش ہے اور دیکھ نگر ہوگی کہ جو رنیتیا ہیں کتنی سفل رہتی آپ سبھی کا بہت دنیواد ہمارے تا دینے کے لئے جانکاری اور اپ بی آروپ پرتی آروپ اسلی نکلی یہ تمام مدد اٹھنے لگے ہیں نگر نکلی سناؤ کو لے کر سیاسی دل اپنے پرتی جتانے میں جد جہد کر رہے ہیں اسی کڑی میں گازی پور میں پرواری منتری رویند جائسوال نے نگر پالی کا دھرش پت پر بھاجفہ پرتی 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 سناؤ میں لوگ وکاس کے نام پر ووڈ ڈالیں گے اور بھاجفہ کو ہی پرتی پرتی کو جتائیں گے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی